دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th, 10th, 11th, 12th کے اگزام جو ہیں وہ بورڈ کے اگزامز ہیں وہ میں یا جون میں ہوں گے وہ اب مارچ میں نہیں ہوں گے کیونکہ obviously کورس پورا ہونی سکتا so 9th, 10th, 11th, 12th کے اگزام جو ہیں وہ مارچ میں یا جون میں ہوں گے وہ بورڈ decide کرے گا کہ میں کی کیا تاریخ ہے جون کی کونسی تاریخ ہے وہ صرف اس سال کے لیے بھی فلحال کر رہے ہیں 1 through 8 جو ہے ان کے اگزامز ECE through 8 جو ہے یا 1 through 8 کہہ دیں ان کے اگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہی ہوں گے اس سال کیونکہ ان کا ہم نے 50% ہومورک پہ رکھ دیا اور 50% MCQs کے اوپر رکھ دیا ایک suggestion آئی ہے کہ